کسان بھائیوں نمیشکار اسرائیل کیمیکلز لیمیٹیڈ کی طرف سے آپ کا ایک بار پھر بہت بہت سواگت آج میں بات کروں گا آپ سے آئی سی ایل کی ایک یونیک گریڈ فرٹی فلو بارہ چھے بائیس پلس بارہ کیلشم اوکسائیڈ کے بارے میں تو کسان بھائیوں یہ گریڈ جو ہے یہ ایک ڈوال پرپس گریڈ ہے اور ڈوال پرپس اگر بولوں تو اس کا ارث ہے کہ آپ اسے دو طریقے سے دے سکتے ہیں سوکھا اکوا پانی میں کھول کے اس گریڈ کو پیوک کرنے کے تین طریقے ہو سکتے ہیں تو پہلا جو پارمپرک ودھی ہے جیسے آپ انیا خاد یوریا ڈی اے پی پوٹاش یہ کھا دے دیتے ہیں کہ کھیت میں اتوا پیڑ کے آس پاس بکھیر کے دوسرا طریقہ ہے پانی میں گھول کے ڈرنچنگ دوارا آپ خاد کو پانی میں گھول دیجئے اور پودھے کے سچائی والے حصے میں اس کو ڈال دیجئے اور تیسرا طریقہ ہے ڈرپ لائنگ ڈرپ کے جڑیے دینے کا تو کسان بھائیوں ہوتا کیا ہے کہ جب پودھا خاص کر اگر میں بات کروں اپل یا کنو کی تو ان میں نیو گروتھ جبا رہی ہوتی ہے ڈورمنسی سے ٹوٹ کے اس میں ڈورمنسی ٹوٹنے کے بعد بہت تیجی سے بہت ساری ٹریائے ہو رہی ہوتی ہے تو ایسی اس تھیتی میں بودھے کو بہت ساری اورجہ اور بہت ساری خوراک کی عوشتہ ہوتی ہے اب اب دیکھیں کہ جب ڈورمنسی ٹوٹتی ہے پنک بڈ سے لے کے اور اور فروٹ ڈیولپمنٹ تک کتنے ساری نئی کوپلے آتی ہیں نئی کلیا آتی ہیں فروٹ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے پتیوں کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے نیو شوٹس آتی ہیں تو ان ساری چیزوں میں بہت پورجہ اور بہت خوراک لگتی ہے اور زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ اس میں اس ٹائم پہ بودھا جمین سے دو ایک اور چار کے انوپات میں خوراک لیتا ہے تو بارہ چھے بائیس پلس بارہ کیلشیم اکسائیڈ اس کریڈ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی دو ایک اور چار کا انوپات ہے دو حصہ فوسپورس نائٹروجن ایک حصہ فوسپورس اور چار حصہ پوٹاش اب کسان بھائیوں تھوڑی سی جانکاری لیتے ہیں اس کریڈ کی وششتہوں کے بارے میں تو اس کی پہلی وششتہ ہے لو پی ایچ اسرائیل کیمیکلس لیمیٹیڈ کی فرٹی فلو کھادے جو ہیں یہ لو پی ایچ پر آدھارت ہیں اب جب میں لو پی ایچ کہتا ہوں تو یدی ان کا ون پرسنٹ سولیوشن ایک پرتیشت کا گھول بنائیں تو اس گھول کا پی ایچ جو ہے وہ 3.7 کے لگ بھگ ہوگا تو اس کی کیا وششتہ ہیں اس کی وششتہ ہیں ہے آپ کو کہ اس میں لو پی ایچ کی وجہ سے آپ کی ڈرپ لائن اگر آپ ڈرپ کا پریوک کر رہے ہیں تو ڈرپ لائن چوک نہیں ہوگی وہ کھلی ہوگی اور اگر اس میں تھوڑا بہت کاربونیٹ ڈپوزیشن ہو گیا ہے تو ہماری لو پی ایچ کی خات کے لگاتار پریوک سے آپ کی ڈرپ لائن کھول جائے دوسری وششتہ کیا ہے کہ لو پی ایچ کی وجہ سے مایٹرو نیوٹرینٹ سوکشم پوشک تکووں کی اپلاب دھتا بنی رہتی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ اس کی وششتہ یہ ہے کہ پھٹی فلو بارچ ہے بائیس جو ہے یہ پانی میں پوری طرح کھولنشیل ہے ایک لیٹر پانی میں آپ چارسو گرام خات کھول سکتے ہیں تو اس کے دو فائدے ہیں یادی آپ سوکھا لگا رہے ہیں اس خات کو تو یہ پانی کے ساتھ گھل کے بڑی تیجی سے پوشک میں افشوشت ہو جائے گی اور اگر آپ ڈپ کے جریے دے رہے ہیں یا سوائل ڈرنچنگ کے جریے دے رہے ہیں اور آپ ہائی آلٹیٹوٹ پہ ہیں جہاں ٹیمٹریچر لو رہتا ہے وہاں بھی آپ کو اس خات کو گھلنے میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی بڑی آسانی سے آپ اس کا خلم بنا سکیں گے اب اس کی تیسری وششتہ اس کی تیسری وششتہ ہے اس میں موجود کیلشم نورملی کیلشم اور فوسپورس کو آپ مکس نہیں کر سکتے لیکن آئی سی ایل کی لو پی ایچ ٹیکنالوجی آئی سی ایل کی لو پی ایچ ٹیکنالوجی اس بات کو سنبھو کرتی ہے کہ آپ کیلشم اور فوسپورس اکھٹا دے سکتے ہیں یہ اس خات کی خوبصورتی ہے کہ آپ کیلشم اور فوسپورس دونوں پر اکھٹا دے سکتے ہیں تیسری وششتہ یہ تھی تیسری وششتہ چوتھی وششتہ اس کی ہے کی اس خات میں یہ جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا بیلنسٹ خات ہے اس میں دو ایک اور چار کے انوپات میں ان پی کے ساتھ میں کیلشم اور مایکرو نیوٹرین موجود ہیں لگ بگ اسی انوپات میں جس انوپات میں پودھا جمین سے لیتا ہے تو اگر میں قویقلی سم اپ کروں تو اس کی چار وششتہ ہیں پہلا اس کا کیا کہتے ہیں پہلی وششتہ اس کی ہے کہ لو پی اچھ خات ہے دوسری وششتہ اس کی ہے کہ یہ ہائیلی وارٹر سولیوبل ہے تیسری وششتہ اس کی یہ ہے کہ اس میں کیلشم ہے اور چوتھی وششتہ ہے کہ یہ ایک بیلنسٹ خات ہے جس میں ان پی کے علاوہ کیلشم اور مایکرو نیوٹرین بھی موجود ہیں تو کسان بھائیوں جیسا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب پنک بڑ سے والناٹ سٹیج کے بیچ میں پودھے کو بہت زیادہ خورا کیا وششتہ ہوگی اور آپ دیکھتے ہیں اس سمائے پودھا نئی برڈز نئی کلیاں نئے پتے بنا رہا ہوتا ہے اور اسی سمائے نیچے جڑے بھی نئی ملائم گیشدار جڑے بنا رہی ہوگی تو ہوتا کیا ہے کہ آپ جنرلی اوپر والا پورشن دیکھتے ہیں نیچے جڑوں کی طرف کسی کا دھیار نہیں ہوتا پر یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب بہتا فریش ملائم جڑے بناتا ہے تاکہ وہ خوراک آسانی سے لے سکیں تو برہ چھے بائیس جب آپ ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو نئی جڑے بن لی ہیں میں اسے ایک اگزامپل سے بتاتا ہوں جیسے یہ میری انگلی کو آپ نئی ملائم ریشدار جڑ سمجھ لیں تو اس کا جو ٹپ ہے یہ ناخن تک کا بھاگ جو ہے یہاں پہ بڑی تیجی سے کوشی کا ویبھاجن ہو رہا ہوتا ہے سیل ڈیویزن ہو رہا ہوتا ہے اب یہ سیل ڈیویزن کے بعد جو سیل بنتے ہیں ڈاٹر سیل تو یہ آکار میں چھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ ایک بڑا سیل ٹوٹ کے دو چھوٹے سیل میں بٹے جاتا ہے تو اس کے نیچے والی جو زون ہوتی ہے یہاں پہ یہ جو چھوٹے سیل ہوتے ہیں یہ آکار میں بڑے ہوتے ہیں اور پورا آکار لیتے ہیں جب یہ اپنا پورا آکار لے لیتے ہیں تو ان کی چاروں طرف سیل وال کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اور یہ سیل وال جو ہے آپ جانتے ہیں کلشم پٹیٹ سے بنی ہوتی ہے تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کے پودھے کو کلشم کی بہت ادھیکاوش شکتہ ہوتی ہے اور جب آپ بارہ چھے بائیس پلس بارہ کلشم اوکسائیڈ کا پیو کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب ہی مکھ پوشک تکوہ کے ساتھ ساتھ کلشم کی بھی اپورتی سنشچت ہو جاتی ہے ہمارا وقتی کا تنوبہ کا ہے کہ ایسے کھیل جہاں جڑے سوکھ گئی تھی مر رہی تھی اور جس کا اثر باغ پر دکھائی دے رہا تھا باغ بلکل بے جان ہو رہے تھے وہاں جب ہم نے کلشم یہ فرٹی فلو بارہ چھے بائیس پلس کلشم اوکسائیڈ پریوک کروایا تو ہمارے کو بہت ہی بہترین پریڈام ملے اور جو باغ جن کے بارے میں لوگ باغ نا امید ہو گئے تھے ہمارے باغوان بھائی نا امید ہو گئے تھے ان کو ایک نئی آشا کی کرت نظر آئی تو اب آپ جاننا چاہیں گے کہ اسے پریوک کب اور کیسے کرنا ہے تو اس پر پریوک کا صحیح سمائے ہے پنک بڈ اسٹیٹس سے لے کے اور والنٹ اسٹیٹس تک اور اسے آپ کو دھائی سو سے پانچ سو گرم کتھی برکش کی در سے پریوک کرنا ہے تو اس کو اگر آپ دو یا تین اسپلیٹ میں دیں یعنی ایک مہینے کے انترال پر جو کسان بھائی لیٹ ہو گئی ہے وہ تو میں سلا دوں گا کی ساری خاتیں کھٹا دے دیں لیکن جدی آپ اس خات کو پندرہ بیس دل کے انترال پر دو حصے کر کے دیں یعنی اگر آپ کو تین سو گرام کھٹ ڈالنی ہے تو ڈیڈ ڈیڈ سو کی دو ڈوز یا سو سو کی تین ڈوز بنا کے اگر آپ دیں گے تو آپ کو بہت بہتری پرینام ملیں گے آشاء آپ کو آج کی جانکاری روچک لگی ہوگی آپ کے لئے لاپکاری رہی ہوگی اگر ایسا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک جرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اوپر نوٹیفکیشن آئیکن ہے بیل آئیکن اس کو دبائیں اور جادے سے جادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں سرکشت رہیں اپنا کھیال رکھیں جائے ہن جائے بھارت